مرد ملازمین کو مرد ملازمین کو بچوں کے ہاتھ میں پیٹرل بومز ڈنڈے پتھر یہ نہیں دینے کیا دینے آپ کے ہاتھ میں ییس لیپ ٹاپس میں وہ لیپ ٹاپس کیم دوبارہ شروع کرنے جاری ہوں انشاءاللہ میں جیل میں بھی گئی ہوں میں نے مقدمات بھی بھگتے ہیں چھ سات سال میری آنکھ میں آنسو نہیں آئے اب جب میں آپ کی یہ جو ایموشنل مومنٹس ہوتے ہیں جس میں میں آپ کو آگے بڑھتا دیکھتی ہوں ابھی جب آپ کو گارڈ آف آنر مل رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آپ میرے جیسے انسان کو رولانا کوئی آسان کام نہیں ہے ہم نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوق یا پیٹرل بوم نہیں لیپ ٹاپس دے رہے ہیں ہر ممکن کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچایا جائے ازری بلو میں پینتالیس ارب روپے کا ریلیف دیا اس سے عوام کو دو ماہ سکون ملے گا میں سن رہی ہوں کہ یہ شورٹ ٹرم پروگرم یہ ریلیف بھی ہم نے اپنے اخراجات کم کر کے دیا ہے وزیرا پنجاب مریم نواز کا پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہا میں جیل میں گئی سات سال تک مقدمات بھوکتے آنکھ میں آنسو تک نہیں آیا میری جیسے انسان کو رولانا آسان کام نہیں مگر آج طلبہ کو گارڈ آف آنر ملتا دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال زیرقور ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر اہم امور پر تبادہ خیال کیا گیا سرمایہ کاری سے متعلق امور پر بھی گوھر بزلی کی قیمتوں بے ریلیف کے حوالے سے تجاویز پر بھی بات چیت کی جائے گی اسلامباد ائرپورٹ کی بولی کے طریقہ کار کی توصیق کی جائے گی پاک ازوک ترقی پر مفاہمتی یادارت پر دستخط ایجنڈے کا حصہ نیو ٹیک کے تحت فنڈریزنگ کمپنی کا قیام ہوگا وفاقی حلق و حکمت کے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے کفاید شعار اقدامات کی منظوری دی جائے گی کوئی غلط کر رہا ہے تو قانون کے مطابق گیل کریں ایک شخص کی سزا اس کی فیملی کو نہیں دی جا سکتی کل ٹیبل ٹرن ہو سکتے ہیں عدالتوں کا رویہ مستقل ہونا چاہیے جسٹس گل اصن اور زیب کے اظہر میشوانی کے بھائیوں کی ادم بیازیابی کیس میں ریوانس عدالت تینگواہ کی سیس ٹی وی پورٹیز طلب کر لی جسٹس گل اصن نے کہا لوگوں کو جبری طور پر گنشدہ کر کے آپ کیا حاصل کر رہے ہیں اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھا ہے جو جبری گنشدہ لوگوں کے اہل خانہ دیکھتے ہیں جس شخص کو اٹھایا ہے اس پر اخرجات دیا رہے ہوں گے ان کا کیا جواز ہوگا سیگریٹی دیپا اور ڈی جی ایف آئی اے نے کہا بندے ہمارے پاس نہیں کسی عام شخص یا ریاستس نے لاپتہ کیا ہو دونوں ہی جرم ہیں باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا زمدار نہیں اٹرانی جنرل کے صدا پر اسلامبہ دھائی کورٹ نے جمعرات تک محلت دے دی نرازی کے نام پر دہشتگردی قبول نہیں کہا جاتا ہے کچھ نراز لوگ ہیں جو پہاڑوں میں جا کر بیٹھتے ہیں ماں کے ساتھ کوئی نراز نہیں ہوتا مطالبات اور تحفظات ہو سکتے ہیں مگر دہشتگردی کا جواز نہیں نوجوان نفرت اور تقسیم کو مسترد کر دیں اتحاد رواداری کو فروغ دیں پھر قواریت اور لسانیت سے دور رہیں نائبزیر آزمی ساگدار کا اسلامبہ آدمی یوت کنونچن سے خطاب کہا قیادت مسائل حل کرنے قوم کے بہتر مستقبل کے لئے جدو جہد کا نام ہے سب کا مقصد پاکستان ہونا چاہیے یوت کنونچن کل بھی مناقض ہوگا وزیر آزم اور آرمی چیف کل کنونچن میں شریف ہوں گے ملک میں مونسون کا سپیل جاری لاہور کراچی اور اسلامباد کے بخت میں فلاقوں میں بادل برس پڑے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش محکمہ مسامیات کی آج دن بھر بارش برسنے کی پیش کوئے وادیہ نیلم اور لیپا میں بھی برسات جہلم اور مالکھن میں بادلو کی ایننگز ملکے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کا امکان ظاہر راولپنڈے ملتان اور دیجی خان سمیت پنجاب میں برسات کا امکان ہے چترال دیر سواد سمیت خیبر پختونخواہ میں بادل برسیں گے آزاد کشمیر گلت بلتستان اور اسلامباد میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی بلتستان کے بیشتر علاقوں کا موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے ٹرمپ نے اپنے چار سال میں صرف وعدے کی عملاً کچھ نہیں کیا ہم نے تاریخ کے بہترین چار سال گزارے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں جہمہوریت غالب آئے گی امریکی صدر جو بائیڈن کا ڈیموکرائٹک انونشن سے خطاب ہیلی کرنٹرن کی بھی ٹرمپ ایلزامات کی بوچھار کمیلا ہیریس کی حمایت کا اعلان کہا جو بائیڈن جہمہوریت کے چیمپئن رہے وقار شاہستگی اور قابلیت کو وائٹ ہاؤس میں واپس لائیں امریکہ میں نئے باپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے آزاد اور ترقی کے لیے ہر حد تک جائیں گے تنمنشن سینٹر کے باہر اسرائیل مخالف مظاہرہ شرکہ نے کہا کہ اسرائیل غازہ میں نسل کشی کر رہا ہے امریکہ بھی مظالمی برابر کا شریک ہے قلص نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا میرے دور میں مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا ترقی کرتی ہوئی محشد بائیڈن اور کیملا ہیرس کے حوالے کی تھی بائیڈن نے محشد برباد کر دی 35 لاکھ سے زائد امریکی بے روزکار ہوئے کیملا ہیرس صدر منتخب ہوئی تو رہی صحیح محشد بھی تباہ ہو جائے گی ریپابلیکن صدارتی امید واد ڈرانلڈ ٹرم کا پینسلویڈیا میں ریلی سے خطاب کہا امریکیوں کی سالانہ آمدن میں 2000 ڈالر کی کمی ہوئی بدترین مہنگائی کی وجہ سے پی گھرانے پر سالانہ 28000 ڈالر کا بوجھ پڑا صدر منتخب ہوا تو امریکی سٹیل میلز کی فروخت روک دوں گا کیملا ہیرس کی نام نے ہاتھ پاور پلانٹس بن کرنے کی پالیسی بھی ختم کر دوں گا وزیراعظم سے آکسپرڈ یونین کے نو منتخب صدر اسرار خان کاکٹ ملاقات وزیراعظم نے برونے ملک پاکستان کا نام روشن کرنے پر پوپ سرا کہا اسرار کاکٹ جیسے نوجوان ہی پائیدار اور روشن مستقبل کے زامن ہیں آکسپرڈ یونین کے صدر کا الیکشن لڑنا اور شرخ رو ہونا آپ کے غیر متزلزل عظم کا آکاس ہے پور امید ہوں کہ اسرار کاکٹ جیسے نوجوان ملک کا نام روشن کرتے رہیں گے وزیراعظم خان کاکٹ وزیراعظم کوکسپرڈ یونین میں ستاب کرنے کی دعوت مولانا فضل رحمان نے سیاسی اتحاد کے بغیر تحریک چلانی کا اعلان کر دیا دیرہ اسماعیل خان نے اپنی رہائشگاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جمعیت علمہ السلام کسی سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلائے گی ماضی قریب میں سیاسی اتحادوں کی تجربے اچھے نہیں رہے ان کا کہنا تھا کہ ہم مزید کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں اپوزیشن کا کردار ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے اور باہر بھی ایشو ٹو ایشو دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے اسٹابلشمنٹ نے اپنے داخلی معاملات کو سنجیدگی سے لیا ہے لگتا ہے اب جا کر اس قابل ہوئے ہیں مولانا فضل امان کا کہنا تھا کہ اگر سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی زمانت دے دی جائے تو ہمیں اپنی شکست پر کوئی اتراز نہیں ہوگا جدو جہد کا فیضتہ کیا ہے اور ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں رہے اچھی مثالیں نہیں رہے ہیں تو اب مزید نہ ہم کسی کو شروندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود شروندہ ہونا چاہتے ہیں اور باقی رہا اپوزیشن کا کردار ہم اپوزیشن کے دوسری جماعتوں سے مل کر مشترہ کا اپوزیشن کا کردارہ دا کرنے کو تیار وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے وہ کسی ایشو ایشو ٹی ایشو چل سکتا ہے تو اس میں ہمارا کوئی انکار نہیں ہے باقیدہ اسمبلیاں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں تو اس طریقے سے کون سیاست کرے گا جی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب عوامی اسمبلیاں آنے والے حالات میں اسی کی اہمیت ہوگی کہ آپ کے پاس سٹریٹ پاور کیا ہے جو اور ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ لوگ آنے والے مستقبل میں ایسی زمانتیں فراہم کر لیں کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے اور ہم اپنے ووٹ آزادی سے استعمال کرے گا مجھے اپنے شخص پر کوئی اطراب نہیں ہوگا میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا شاہب آشریف صاحب آتے ہیں ایک دفعہ آئے دوسری دفعہ آئے تیسری دفعہ آئے میں آشریف صاحب آئے جو بھی آتا ہے میں تو اپنے گھر میں ان کا استقبال کرتا ہوں ان کا عزت دیتا ہوں لیکن ان کے پلے کیا ہے موسیقی